ہم بات کر رہے تھا راجستان کی اتیاز کے انترکت کافی کچھ پڑھ لیا تھا پیر دوستوں آج ہی اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم بات کرنے جا رہے ہیں بات کرنے جا رہے ہیں پیر دوستوں بات کرنے جا رہے ہیں آج کھوٹا کی اتیاز یعنی کھوٹا کا جو چوہان راجون سے ہوا ہے ہے ہڑا چوہان جس کی بات کریں اس کی بات کریں کھوٹا کی کھڑا چوہان کھوٹا کا چوہان راجونس کی بات کریں تو جہاں کے جو چوہان تھے پیر دوستوں یہاں پر کون سے چوہان رہا کرتے تھے یہاں پر کھوٹا کی کھوٹا کا جو چوہان تھی وہ کس نام سے ہڑا چوہان کہلاتے ہیں کیا کہلاتے تھے ہڑا چوہان کہلاتے تھے کیسے نام سے جانے جاتے تھے ہڑا چوہان کے نام سے جانے جاتے تھے ارطا تہا ہڑا ساکہ جو مانی جاتی ہے اور یہ کھوٹا کی راجونس کے والے میں مانا جاتا ہے کہ بات بات کریں تو کھوٹا کا کھوٹا میں ایتیہاسی کال سے آج تک کھرشن بکتی کا پربھاؤ رہا کہا جاتا ہے کہ پراشن سمجھے سے ہی لگا کر آج تک یہاں پر کھرشن بکتی کا پراردھور باؤ رہا ہے یا کھرشن بکتی میں لین رہے یہاں کے لوگ کارل اسے نندگرام بھی کہا جاتا تھا کیا کہا جاتا تھا اس کا نام ایک جو نام ملتا ہے کھوٹا کا نام کیا ملتا ہے ایک کھوٹا کا نام کیا ملتا ہے ہمیں پراشن نام کہے ہیں تو نندگرام کے نام سے بھی جانا جاتا تھا کس کے نام سے نندگرام کے نام سے بھی اس کو جانا جاتا ہے کس کے نام سے جانا جاتا تھا کھوٹا کو نندگرام کے نام سے جانا جاتا تھا کیونکہ پراشن سمجھے سے ہی لے کر یہاں پر کرشن بکتی کا پربھاؤ رہا اور کرشن بکتی کا پربھاؤ رہنے کے قارن سے کس کے نام سے جانتے ہیں ہم نند گرام کے نام سے بھی جانتے ہیں وہی کس کو کوٹا جہاں پر بات کریں تو کہا جاتا ہے کہ 1631 میں اس کی بات کریں 1631 میں سہا جانے بھونڈی نریش رات سنگھ کا پتر مادو سنگھ کو کوٹا دیکھ کر بھونڈی کا بھونڈی سے سوطنطر کر دیا تھا ارثت پہلے کس ریاست کا پارٹ ہوا کرتا تھا یہ کوٹا جو تھا بھونڈی ریاست اس کا گندی ریاست کا پارٹ ہوا کرتا تھا کا پارٹ ہوا کرتا تھا گندی ریاست کا پارٹ ہوا کرتا تھا اب ارثت کا پارٹ ہوا کرتا تھا بھین تو گندی کا بھاگ بھونڈ کون تھا گندی کا بھاگ تھا کون ھوٹا ھوٹا smashed کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1631 میں 1631 میں اس کو گندی سے گندی سے بندی سے بندی سے کوٹا کو کوٹا کو کیا کیا الگ کر دیا کس کو کر دیا الگ کر دیا نے کیا تازان کس نے کر دیا تا جہاں نے سازان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جو یہاں کا بندی کا ساسک ہوا کرتا تھا پھر دوستو یہاں پر جو ہے یہاں پر سازانے رتن سنگھ ہوا کرتا تھا بندی کا ساسک کون تھا بندی ریاست کا جو ساسک ہوا کرتا تھا رتن شنگ کون تھا رچ نسیگ اور رحم سے ایک پوسخیzur تھا انتھرو اس کا اس کی پوسخیر تھا مادو سینگ کون تھا بھائی مادو سینگ کاؤ یاور خوشی کا دیا ک сделали اخت کے سو سی�를 س پسٹا سشا کشت کردیا کیا کر دی ایک سو سکتی کشت کردیا اور تب سے کس کنا مجھے کا اگر روپ ہے آپ نے سکتہ کیا ساتھ انتراخت کے روپ میں اس چند میں sneaking روپ میں بھائی بھائی배 توسح وقت روپ میں آن راتان سنگھ کے پتر مادو سنگھ کو یہاں کا سوت انتر ساسک گنا دیا جاتا ہے اور بنا دیرے کے پششاہ کہا جاتا ہے کوٹا ایک اپریہاست ساسک خاص تھی روپ میں تھی اپریہاست کے روپ میں جانی جاتی کہ اس کے روپ میں جانی جاتی ہے اس کے پششاہ بات کرے کوٹا کی تو کوٹا پور میں کوٹ یا بھل کے نیانتران میں تھا اسی کارڑی سے کوٹا نام سیجانے جاتا ہے کوٹا کے ستاپنا کے بات کریں کوٹا گوان کی یا اس ساڑ کی اس ESTAPNA کی اس کس کی دوارہ کی تی کی拍ہ بھیل کی دوارہ کی گئی تھی کوٹیا بھیلنے کی تھی ٹھیک ہے بھیل کی دوارہ کی گئی ٹھیک ہے اب کنڈیسن کیا ہے کہ اس کوٹیا بھیل پر کس پر کوٹیا کوٹیا بھیل کے نیانتران مر تھا کوٹیا بھیل کوٹیا بھیل کے نیانتران میں ہوا کرتا تھا کیا نیانتران میں ہوا کرتا تھا پہر دوستو کس کے کوٹیا بھیل کے نیانتران میں ہوا کرتا تھا اور کوٹیا بھیل کے نیانتران میں ہونے کے پشاعت کہا جاتا ہے اس کا نام اسی سے چمبل ہتھی پوری کنارے پر کس کی بات کریں دیکھنا تو یہاں پر دیکھنا بارہ سو چوشٹ کبکی بات کریں بارہ سو چوشٹ ایسوی میں کبکی بات کریں بارہ سو چوشٹ ایسوی میں شمرسین شمرسین کے پتر شمرسین کے پتر شمرسین کے پتر راو جیتسی نے اپنا ادھکار جمالیہ تھا پاو جیتسی نے پوٹیا بھیل کو پرازیت کر پوٹیا بھیل کو پرازیت کر پوٹیا بھیل کو پرازیت کر تو پرازیت کر کر اپنا ادھکار کر لیا ادھکار کر دیا اگلی کا ادھکار کر لیا جاتا ہے سویم کا ادھکار جمع لیا آسکر کر لینے کے پتر شیMag��zu کیا کوٹیا ہوتی ہے یہاں پاک پوٹیا کی واسطہ میں اسخت کا آنمہ ہو جاتی ہے جھیکس کار راز ہو جاتا ہے رات جمعنے کے پرش آنمہ پر اس کے پودیا تک دیکھا جائے تو پہال گک Smith اور پہال naming form divided vir pis ہمیں بھشاکت اس کا جو جانکاریاں ہمیں ملتی ہے ویجے شنگ کے بارے میں جانکاری ملتی ہے کس کے بارے میں جانکاریاں ملتی ہوئی آپ پر ٹائم کے بعد یعنی کی لگ بگ سترہ سو ننیان میں کے آس پاس کسیو سترہ سو باؤن کے آس پاس جو ویجے سنگ کی جانکاریاں ملتی ہے اور سترہ سو باؤن کے آس پاس کون سا سک بنتا ہے پہر دوستوں یہاں پر کس کی بات کرے ویجے سنگ کی جانکاری ملتی ہے ہمیں سترہ سو باؤن کے آس پاس ویجے سنگ کی جانکاری ملتی ہے اور ویجے سنگ سترہ سو باؤن سے اٹھان میں تک ساسن کرتا ہے پہر دوستوں اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جو جانکاریاں ملتی ہمیں باؤن سنگھ کا پتر تھا باؤن سنگھ کا پتر تھا اس کے سمیں رام سنگھ نے سترہ سو چوبون میں مراتہ جائپا شنڈیا کے نترت میں جودپور پر آکرمن کیا تھا باؤن کی بات کریں جائپا شنڈیا ہوا کرتے تھے سنڈیا اور آٹھارہ سترہ سو چوبون کے آس پاس پہر دوستوں کس نے یہاں پر آکرمن کیا تھا مراتہ سنڈیا کے اوپر شنڈیا جائپا کے اوپر آکرمن کیا تھا یاد رکھے گا چلے تو بات کرتے اس کے سمیں میں رام سنگھ نے اس کے شمیں میں اس کے شمیں میں شمیں میں رام سنگھ نے رام سنگھ نے سترہ سو چوبون میں سترہ سو چوبون میں اس کی سیوگ سے کہا جاتا ہے کہ مراتہ جائپا شنڈیا کے نترت میں مراتہ ٹھیکיך میں ٹھیک ہم ٹھیک ہم ڈ Danielle مراتہ تم اوٹ پہ چند منا کیا تھا ہیترا تمہیں جود پور پر آکر منا کیا یہ جانکاری ملتی ہمیں ویجی سنگ کے بارے میں شاد کچھ جانکاریاں بات کریں چلیگا یہ تو چھوٹی چی جانکاری ہیں کیونکہ پہلے کی بات کریں کہا جاتا ہے کہ کچھ جانکاریاں ہمیں اس سے پہلے کی جو دیکھیں تو مادو سنگھ کے بات کریں تو مادو سنگھ کے بارے میں کہا جاتا ہے پہلے دوستو کہ مادو سنگھ کے سائی دربار میں کہا جاتا ہے کہ سمیسے دربار میں پانچ ہزار کا منصب کیا تھا اور سائی دربار کے بات کرے تو مغل بادسا کے دورہ اس سے پانچ ہزار کا منصب دیا گیا تھا جس میں پانچ ہزار جات اور پچیس سو سوار پچیس سو سوار دوہزار پانسو کا سوار کیا گیا تھا کس کو مادو سنگھ کیا گیا تھا مادو سنگھ کو مادو سنگھ کی بارکتے کوٹا کا محل کوٹا کا بڑا محل اور پاٹن پول نکار خانے دروازہ آدھیکہ نرمان مادو سنگھ کی دور ہو آیا رہے کروائے جاتا ہے مادو سنگھ کی دورہ کروائے جاتا ہے تو کس کی بات کریں مادو سنگھ کی مادو سنگھ کی بات کریں مادو سنگھ کو مادو سنگھ کو مادو سنگھ کو مغلو دوارہ مگلو دوارہ پانچ ہزار کا منصب مادو سنگھ کی تو مادو سنگھ کی تو مادو سنگھ کی ترمید چیسو سوار دیا گیا دیا گیا کونسا پد دیا گیا بھی پچی سو کا پد دیا گیا یعنی کی پانچ ہزار کا منصب دیا گیا پانچ ہزار میں کہا جاتا ہے پچی سو کا سوار کا منصب پسطط کیا جاتا ہے چلیں نیکس بات کریں کordinate تو کوٹہ کا بڑا محل ہے تو کوٹا کا بڑا محل ہیں نرمان کروایا جاتا ہے مادو سنگھ کی دوارا کوٹا کا بڑا محل آپ کوٹا کا بڑا محل کا نرمان کس کی دوارہ کروایا جاتا ہے بھئی مادو سنگھ کے دوارا ، مشامات بات کریں تو پارٹن پول نکار کھانے درواز배 کا نرمان کروایا جاتا تو پاٹن پول دروازہ اور دوسری بات کریں نکار ہنہ دروازہ کا نیرمانہ کروایا کروایا نہ کروایا ہے گی توากہ دوارہ کرویا جاتا ہے کس کے دوارہ کروایا جاتا ہے مراجہ مادو نے دوارہ کروایا جاتا ہے اس کے بعد جو مساق بنتا ہے پر دوسرو لو Pablo م behandو ش examine ان کے بعد کہا جاتا ہے کہ اس کی مرتفع ہو جاتی ہے 1638 کے آس پاس 14 man اس آسپاس 12 48 میں مردیو ہو جاتی ہے مردیو ہو جاتی ہے مردیو ہو جاتی ہے مردیو ہو جانے کے بعد مہاراو مکند سنگھ چوہان ساسک بنتا ہے مردیو ہو جانے کے بعد مہاراو مکند شنگھ چوہان سانسک بنتا ہے پر مہاراو مکند شنگھ چوہان سانسک بننے کی پشیات بات کریں دیکھیں گے پیر دوستوں کیا جانکار یہاں ہمیں پراب تکہتی ہے اپنے پتہ اپنے پتہ کی طرف کھٹا کا سامراجی وشتار کرنا چاہتا تھا پانچ پرگنگنری راج سے ساملیل کر لیا ہے اور ارتاریس پرگنوں کا مالک بنا ہے آج آتا ہے کہ اپنے پتہ کے ساملی پانچ پرگنوں کا مالک تھا اور اس نے اپنے سامراجی میں ارتاریس پرگنوں کو شامل کر لیا تھا اور اس کے بارے میں جانکاریاں ملتی تھی یہ پتہ سامراجی وشتار کر لیا تھا اس نے کافی سارا سامراجی وشتار کیا اور کافی سارا سامراجی وشتار کرنے کی چاہتا ہے اس نے اپنی محل فتنی تھی ابلی مینی کون ابلی مینی کا محل کا نرمان بھی کروایا تھا مکند سنگھ کہاں پر پورٹا ابلی مینی کا محل جسے راجستان کا دیتی تاجمل کا حضرت کیا کہا جاتا ہے راجستان کا دیتی تاجمل جسے ہارت کا تاجمل کہا جاتا ہے ابلی میلی کے محل پور ٹھیک ہے تو اس کا نرمان کس کے دوارہ مکند سنگھ کے دوارہ کروائے گا تلیگت بات کرتے ہیں اس نے اس نے اپنے پتا اپنے پتا اور اس کے پتا کی طرح پوٹا سامراج جی کا وستار کر اپنے پتا کی طرح پوٹا سامراج جی کا پوٹا سامراج جی کا وستار کر پانچ پرگنے اپنے راج جی میں سمیلت کر کتنے پانچ پرگنے اپنے سامراج جی میں سمیلت کر 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 پانچ پرگنے اپنے سامراج جی میں سمیلت کر کھول کھول 48 پرگنے کر لیا کر کر کتنے پرگنے کر لیا بھی 88 پرگنے کا مالک بن جاتا ہے پہر دوست تو اس سے پہلے جو ہوا کرتے تھے اس کے پاس 40 یا 43 پرگنے ہوا کرتے تھے ٹھیک مکند سنگھ ابلی مینی کے محل کا مکندر آواس میں کروایا ہے ابلی مینی کا محل اشاد ابلی مینی مینی کا محل ترانی ہوا کرتی تھی کیا ہوا کرتی تانی تھی بھئی ہوا کرتے نیرمان نیرمان کس نے کروایا مکند سنگھ سنگھ راجستان کا تیتیا تاج مل محل کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ہوا کرتے ہیں ہوا کرتے ہیں تاز محل کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ کہاں پر ہے کوٹا کے مکندرہ میں کہاں ہے بھئی کوٹا اور کوٹا کے مکندرہ 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 ہزت کی پاڑیاں ان کے بدے تحت ہیں کونسا محل تیتیا تاز مل ہوا کرتے ہیں یہ دوستوں کی بارے میں کہا جاتا ہے یہ یہ کافی دور سے یہ دیپک اس پرکار سے نظر آتا تھا جس پرکار سے تارہ ٹیمٹی ماتا رہتا تھا اسی پرکار سے اس محل میں دیپک رکھنے کے بعد تارہ کی ترہ ٹیمٹی ماتا تھا ڈیویسے محل کے لیے ابلی مینی کے محل کوٹا کے لیے دھاند چلیگا نیکس بات دوستوں چلیگا تارہ تارہ ہٹ ہٹ ہمیں مکندرہ کا مکندرہ کی کلے کا نیرمان کروایا نیرمان کروایا اس کا نیرمان کروایا بھئی کلے کا نیرمان کروایا کس کے دوارہ مکندرہ کسی کے نام پر اس کا نام مکندرہ پڑھا ٹھیک ہے اس کے سامنے سادہ کے پتر اورنگجیب داراسی کو اور مراد مراد کی بیچ کیا ہے اترادکار سنگرس ہوا کسی کسی سامنے اورنگجیب داراسی کو مراد ٹھیک ہے یعنی کی بات کریں تو مغل کسی کسی سامنے مغل مغل اترادکاری شنگرس اترادکاری شنگرس مغل اترادکاری شنگرس کی بات کریں تو اس سامنے اورنگجی جیو سادہ تھا چاہ جہاں مغل کے پتر سے اس کے کے پتر تھے اس کے پتر کون تھے دارا سجا مراد اور اورنگجیب کون اورنگج سیب مغل 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 بہن مغل دھرمت کا ید اور اس دھرمت کے ید میں کہا جاتا ہے ایک طرف تو دارا سکو لڑاتا دارا سکو ورسائز اورنگ جیب کون اورنگ دیب لڑاتا اور اس اترا دیکاری سنگرس میں دارا کی اور سے کون لیتا ہے مکند سینگ کون مکند سینگ ہڑا کون مکند سینگ ہڑا بھاگ لیتا ہے کسی کے ساتھ جسوندد سینگ یہ کانا تھا کوٹا کا یہ کانا سی بھاگ لیتا ہے کوٹا سے جسوندد سینگ جسوندد اور جسوند سینگ کانا سی تا یہ جوہد پر سے کانا سی تھا بھئی جوڑ پر سے یہ بھ آگ لیتا ہے اور اس ید میں اس ید میں کیا ہوتا ہے اورنگ دیو ہوتا ہے اور دارا ہار جاتا ہے اس ید میں کون اس ید میں 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 مکند سینگھ ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے اس ید میں مکند مکند سینگھ ومکند سینگھ ویرگتی کو پرابت ہوتا ہے thi ر ویرگتی کو spirاپت ہوتا ہے اس ید کے اور پرابت ہوا ٹھاپت ہوا ٹھیکیں تو اس ید میں کہا جاتا ہے اس کا مکندہ سینگھ ویرگٹی کو پرابد تادا ثرمت کے یود میں لڑنے دھرمت کے لڑا اور دھرمت کا یدکن کے بیچ اترادکاری شنگرس تھا یہ مغل اترادکاری شنگرس تھا جس میں یہ دارہ کی اور سے بھاگ لیتا ہے سازہ کے پتر دارہ سکھوں کے اور سے بھاگ لیتا ہے اور مکند سنگھ بیرگتی کو پرابت ہوتا ہے مکند سنگھ بیرگتی کو پرابت ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ساسک بنتا ہے جگت سنگھ چوہان ساسک بنتا ہے کون بنتا ہے اس کے بعد ساسک بنتا ہے دوستو جہاں پر جو بات کرنے جا رہے ہیں جگت سنگھ کون ساسک بنتا ہے چودہ برس کی آئی کب بن جاتا ہے بھی ٹھیک ہے یہاں پر یہ ساسک بنتا ہے اس کے بعد کریں ہم جگت سنگھ جو ساسک بنتا ہے یہاں پر راجہ جو بنتا ہے یہ کب بنتا ہے مائی یعنی کی اس کے مرتیو کی بات سولہ سو اٹھاؤن میں کب سلہ سو اٹھاؤن میں بھی یہاں پر ساسک بن جاتا ہے اور ساسک بن جانے کے پہ شات synthی کہاں تک چلتا ہے بھئی اس کا جوظا معت هذا הרس تک آسمان کا منا جاتا ہے سولہ سو اٹھاؤن میں لے کر واainrelation allowed میرے تک کنہ تک سال بزن آئیے ایس mie xxx呢 منٹیو SARS John مہاراو جگت سنگھ کی مرتیو ہو جاتی ہے پھٹا کے نریش مہاراو جگت سنگھ کی مرتیو ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور جگت سنگھ مہاراو جگت سنگھ یہاں پر ساسک بنتا ہے انہیں کچھ مہینے بعد اورنگ جیب نے دلی بولا کر خجوا کے عدد میں خجوا کے عدد میں بھیجا اور کہا جاتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے کسی ید میں گیا تھا یہ بھی اترادیکاری سنگھرس میں گیا خجوا کا ید ہے جو بھی اترادیکاری سنگھرس تھا وہ چاروں بھائیوں کے بیچ ہی چل رہا تھا اس کے مردنے کے بعد یہ ساسک بن گیا تو اس کو اورنگ جیب نے بلا لیا اور ساس سوجا کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا 10 جنوری 1669 کو یدھو ہوتا ہے بھئی اور اس کے خلاف کہا جاتا ہے لڑنے کے لیے کون بھیجا جاتا ہے جگت سنگھ جیٹی ہے جگت سنگھ کو بھیجا جاتا ہے کوٹا کے نرے جگت سنگھ کو بھیجا جاتا ہے سو جا کے بھروت یہاں پر دھیان رکھے گا کہاں بھیجنے کے لیے خضوا کے یدھو بھیجنے کے لیے کہا جاتا ہے اور انگل جیب بلاتا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ یدھو چھتر سے خدا ورس کے آئیومی ساسک بن گیا تھا یہ ساسک جو بنا تھا پیار دوستوں نے بھی ساسک بنا پیورس کے آئیومیں سوڈہ ورس کے آئیومن اسے ورس کے آئیوم بنے گیا تھا سوڈہ ورس کے آئیوم بچہ تھا چھوٹا ہی تھا لیکن اورنگ جیب اس کو بلا لیتا ہے کب ایک سال بعد ہی یعنی کی ان سٹھ میں بلا لیتا ہے سجائے کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجتا ہے خجوا کی ہے کیا لیکن یہ وہاں سے بھاغ لیتا ہے وہاں سے بھاغ جاتا ہے ڈڑ کر بھا گیا بھاگ جانے کے دکشن میں چلا جاتا ہے چلا جاتا ہے یہ ذکرے میں ڈکشن میں رہتے ہوئی کہا جاتا ہے کہ یہ مراٹحوں کی اور چلا جاتا ہے اور ساس اجاد یہ جگت صنگ مراٹھانوں سے جا کر ملتا ہے اور مراٹھان مراتاوں کے برید لڑائے میں کئی ورسوں تک دکشن میں رہتا ہے کس ہے یعنی کہ عرنگجیب کی سینہ جو دکشن میں بھاگ گئی تھی تو یہ دکشن کے اور چلا جاتا ہے مراتاوں کے خلاف کئی ورسوں تک لڑا اور کئی ورسوں تک لڑنے کے پسچات پیار دوستو وہی پر برحان پور تو برحان پور اور عرنگاباد میں یہی پر اس کی مرتی ہو جائے کافی سمیتک یہ کہاں سارا دکشن میں رہا دیکھ بات کیا ہے خلاف خجوہ کی تھی اس کو خجوہ کے عید میں بھیجا جاتا ہے لیکن خجوہ کے عید میں چلو تو یہاں پر دیکھتے ہیں کسے اورنگجیب نے اورنگجیب سے اورنگجیب نے کچھ مہینوں بعد کلی بلا کر جیب نے کچھ مہینوں بعد مہینوں بعد کلی بلا کر کلی بلا کر بھجوہ کی ڈی بہن Yap کی ڈی بھجوہ کے ڈی بہن سجا کے خلاف سجا سجا کے مرد لڑنے بھیجا لڑنے کے لئے بھیجا لیکن یہ سجا سے ڈر جاتا ہے جدو میں یہ سجا سجا تو سجا سلی نیکس بات کریں جگت سینگ جگت سینگ دکشن ابھیان پر دکشن میں کئی ورسو تک کئی ورسو تک مراتھوں کے خلاف مراتھوں کے خلاف خلاف لڑتا رہا اور اور پرحان رہا وہی ہے گران پور عرنگاباد میں رہا اور وہاں پر رہتے ہوئی کہا جاتا یہیں پر ان کی اس کی مرتبی ہو جاتی przepار از کی کیا ہو جاتی کی مرتب ہو جاتی ہے اسی دوران کہا جاتا ہے کہ یہاں پر دکشن بھیان پر رہتے ہوئی نہ برتب ہو جاتی کس ہی جگت سنگھ کی مرتب بھیان پر رہتے ہوئی کردکچوق میں رہتے ہوئی اس کی مرتب ہے اس کی بعد اشور سنگ اس ایک ہیں ان nothing بنتا ہے بہت کشور سنگھ شاہان سا سک بنتا ہے نقصد بات کریں اس کے بعد دیکھیں تو کشور سوہان سوہان ساک بنتا ہے اس کے بعد کون سا سک بنتا ہے مہینے کسگ سوہان سا سک بنتا ہے اور یہ 84 سے لے کر 95 تک رہتا ہے کچھ بلا سو جو را سی سی لے کر جانمے تک ساس اگلا ہے آنتا رہتا ہے سو را سی سی لے کر چورا سو جانمے تک ساس اگلا ہے تو یہ اورنگ جیب نے نیوک کیا تھا اور اورنگ جیب کیا جاتا ہے دکشن لڑائی میں ویشت تھا کہ سمیت سلاسو نیوانسی میں بغیر وال جین ویعا پاری نی بغیر وال جین ویعا پاری نی خواہر ماندر کس کا خواہر خانپور کے پاس جین ویعا پاری نیوانسی میں بغیر وال جین ویعا پاری نیوانسی میں بغیر وال جین ویعا پاری نیوانسی میں بہترین تو اس میں دھیان رکھے کہ سمیں جس کے سمیں چاند کھیڑی کے تین مندیروں کا نرمان ہوا شاند کھیڑی کے تین مندیر کا نرمان ہوا اور کہا جاتا ہے کہ یہ جین مندیر یہاں مندیر یہاں مندیر بھگوان آدینات 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 کے ہیں آدینات کے ہیں بھگوان آدینات جو پرطم تھیرتن کرو ہوئے ہیں جینوں کے پرطم تھیرتن کر کے مانے جاتے ہیں کونسے جین مندیر آپ کے چاند کھڑی کے جین مندیر کی بھی سکتی دھیان رکھنا اور کہا جاتا ہے کہ ایک بھیاپاری بھگوان آدین سمات کی جین جیجا کی دوارہ کرویا تھا کا نرمان نرمان بھگیر وال بھگیر وال تین جیجا تین تین वیاپاری वगیر وال समाच का एक जया था टेन व्यापारी भाट हुर्ण क्यों कि यह व्योद्वारी कि द्वारा इसका निर्मान करवाए गया और निर्मान कोने के साथ ही कहा जाता है कि चांदक�ेड़े के चीनि-मंद्रिक के नाम से ہوتے ہیں کہاں پر ہیں یہ بھی کوٹام میسے آپر کرتا کے ان کے پاس پاس اسجل وہ دوستوں مانوی کا ہے جاتا ہے کہاں پر پڑھتا ہے یہ ورتب المان میں تو یہ خانپور جلا دور میتے ہیں وہ پہلے یہ کہاں پر آتا تھا وہی لیکن کو رہنے جیل دک گ کا محس انا فرات ایس ہے تو اچان مرگ کرμいや آپ پر یہ تو خانپور جھلاوار ہے کہ آم پر ہے خانپور پر پڑھتا ہے ورطمان میں جھلاوار ہے پہلے کہاں تھا یہ کوٹا میں پہلے کہاں تھا ہی کوٹا میں یاد رہا ہے پہلے کوٹا رہی ہے کہ بھاگ ہوا کرتا تھا لیکن ورطمان میں جھلاوار میں پڑھتا ہے تو اسی کے ساتھ ان کا آل میں اس کا نرمان پرویہ جاتا ہے ڈیوی 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 ملکہ بار سوٹیو نیکس بات کرتے ہیں اب بات کرنے جا رہاں ہیں اس کی کام سی مہاراو رام سنگھ کی بات کریں مہاراو راو مہاراو راو 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 سنگھ بات کرنے گا ڈیانمیںéra ع�م ہے کم ل team's work و datasمیں اور مقبول کی بارم پتر اور انجیب کا انتیم سمی چل رہا تھا اور اس کے ٹائم پہ آزم اور موچم کس کے اور انجیب مغلباد سا تھا کون اس سمی کونتا مغل مغل بادسا کون تھا مغلباد سا مغلباد سا کی بات کریں تو کونتا بھئی اور انجیب کونتا اور انجیب کے پتر تھے ایک تو آزم ایک تو کون تھا آزم اور ایک موچم موچم ایک آزم ایک موچم ان کے بیچ کیا ہوتا ہے دوستو اترادکاری شنگرس کیا ہوتا ہے اترادکاری اترادکاری سنگرس ہوتا ہے ان کے بیچ ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں کیا ہوتا ہے اترادکاری شنگرس ہوتا ہے یہ اترادکاری سنگرس اور انجیب کے بیٹے کون تھے آزم اور موچم کے بیچ ہوتا ہے اور اسی اترادکاری سنگرس کی بات کرے تو رام سنجھ نے اورنگ جیب کی برتب کی بات کہا جاتا ہے کہ آدم ساتھ کا پکش لیا تھا کس کا ساتھ دیا تھا اس نے اجاب کا ساتھ دیا تھا کہ آدم کا ساتھ دیا لیکن کہا جاتا ہے پہلا دوستو یہاں پر موجم کون بنتا ہے وہ جمسا سک م Saturn دیتا ہے بادور سال اور آدم پرازیت ہو یکم شریف بنتا ہے بادور سال کے نام سے اورنگ جیب کی مرتفی کے بات کون سا سکتا ہے بھئی اور رنگ جیب کی مرتفی کے بات گیاد رکھئے تو دھیان رکھئے گا پیار دوستوں تو یہاں پر بات کریں اترادی کاری شنگر چمی مگل اترادی کاری شنگر چمی مگل اترادی کاری اترادی کاری کاری شنگر سمیں جنگر سمیں ٹرامھ سنگھ نے ٹرامھ سنگھ نے آجم کا ساتھ دیا آجم اور ساتھ دیا آجم کا ساتھ دیا لیکن لیکن اس ید میں اس ید میں وہ اجم ویجے ہوا وہ اجم ویجے ہوا وہ اجم ویجے ہوا اور پہدور سا کے نام سے پہدور سا کے نام سے ساسک بنا کیا بنا بھئی پہدور سا کے نام سے ساسک بنا کون بنا بنا مغلباد سا بن جاتا ہے وہ اجم کون بن جاتا ہے وہ جم دوستو تو اس میں رام سنگھ ید میں کونسا ید ہوا ہوا تھا جاتا ہے کنسا ید ہوا تھا جاتا ہے جاتا ہے کس کی آزم راسم سینگھ ویرگتی کو پراپت ہوا ہے مہدے بھ야 اور بات دور ساکھ میں جاتا ہے کہاں مغلباتہ بن جاتا ہے ٹھیک ہے اور بات کریں اس رام سنگھ نے کہا جاتا ہے کہ راؤں تھا تالاب کا نرمان کروایا صرف تھا رام پورا باجار بس آئے تھا کون سے بات کریں نرمان کی رام سنگھ نے اس کی بات کر رہے ہیں بھئی رام سنگھ کی بات کر رہے ہیں رام سنگھ نے راؤں تھا تالاب بنوایا بنوایا ہے ٹھیک ہے اور رام پورا باجار رام پورا بازار لگوایا ٹھیک ہے لگوایا یعنی کی بازار لگانے کا کارے جو رام اپنی نام پر رام پورا رام سنگھ کے نام پر اس بازار کا نام کیا رکھا رام سنگھ کے نام رام پر رام پورا بازار رکھا اور کہا جاتا ہے ان کے سمیں میں پوٹا کے پرکوٹے کا نرمان پرارم ہو ہوا جسے سہر پنا کہا جاتا ہے اس کے سمیں سمیں پوٹا کے درگ کی پرکوٹے پوٹا درگ کے پرکوٹے کا نرمان پرارم ہو ہوا نرمان پرارم ہو ہوا پرارم ہو ہوا ٹھیک ہے ہوا جسے کیا کہا جاتا ہے جسے شہر پناہ کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شہر پناہ کہتے ہیں شہر پناہ کہہ جاتا ہے پوچھتیا شکار ہوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کی کھوٹا کے پرکوٹے کے بارے میں ایسا کہا گیا ہے آگرہ کے پرکوٹے کے بعد دوسرا بھارت کا دوسرا سب سے شدرہ پرکوٹا کو مانا جاتا ہے پہلا پرکوٹا جو سدرہ پرکوٹا ہے ب Secretary آ Edwards دوسرا سدرہ پرکوٹی یا اتنا مضبوط پرکوٹا جو مانا جاتا ہے جو کھوٹائی درگ کی پرکوٹے کو مانا جاتا ہے یہ ویسے صورت سے تھیان رکھئے ہیں اب بات کریں پیارا دوستو تو اس کے پسچات بھیم سنگھ ہڑا جو ساسک بنتے ہیں کون بنتے ہوئی بھیم سنگھ ہڑا ساسک کلیر آج کے لیے اتنا ہی کافی پیارا دوستو بہت بہت دھنیوار پیارے ساتھ ملتے ہیں ونگ سنگھ کی ساتھ ایکس کلاس میں جو سورجنگ کا یہ ہی یہ بات ملتے ہیں